قال المؤلف والمفسر رحمه اللہ تعالی اداما نفع بعلومه بعلومكم فی الدارین آمین ایلان قال یخبر تعالی ان تمرد الكفرد فی قدیم الزمان و حدیثه و تقضیبه من الحق البین الظاہر معبای شاہدون من الآیات والدلالات الوازحات وَأَنَّهُمَا مَنَعُمْ مِنِتْتِبَاعِ ذَلِكَ إِلَّا طَلَبَهُمْ مِنْ يَشَاهِدُوا الْعَذَابِ الَّذِي وَعِدُوِهِ يَعْيَانًا اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں خبر دیتے ہیں کافروں کی سرکشی سے زمانہ قدیم میں بھی اور حدیث میں بھی اور ان کا حق کو جھٹلانا جبکہ حق بین ہے واضح ہے ظاہر ہے اور انہوں نے بہت بڑی آیات بھی دیکھیں واضحات دلالات موجزات لیکن اصل بات یہی ہے کہ شاید ان کو اتباع حق سے اسی بات پر یعنی انتظار ہے کہ وہ عذاب کا اپنے آنکھوں سے دیکھیں سامنے جس کی ان کو دھایا گیا ہے جس کی ان کو وحید آئی ہے جیسے کی ان بدبخت کافروں نے انبیاء سے یہ کہا کہ فَاسْكِتْ عَلَيْنَا كَسَفَمْ مِنَ السَّمَائِينَ كُنْتَوِنَ الصَّادِقِينَ کہ اگر آپ سچے ہیں تو آسمان کو بھی ٹکڑا حال پر گرا جائیں یہ یعنی انتہائی حد ہوتی ہے کہ جب وہاں بھی سرکشی میں بڑھ جاتا ہے تو اللہ کا عذاب نہ کرا ہے وَقَالَتْ قُرَيْشَ وَآخَرُونَ قَالُوا اَعْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ ان کُنتَ مِنَ السَّادِقِينَ وَقَالَتْ قُرَيْشَ اور قُرَيْش نے بھی یہ کہا تھا یا اللہ اگر یہ حق ہے جس کی طرح حضور ہمیں بلاتے ہیں تو آب ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کرتے ہیں آزابِ درد نہ کنے اور یہ بھی کہتے تھے قَالُوا یَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِرَانَهِ کہتے کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم پر قرآن اترائے نعوذ باللہ تم تو دیبانی ہو اگر تم واقع اللہ کے نبی ہو تو کیوں نہیں فرشتوں کو لے کے آتے کہ تمہارے ساتھ رہیں تمہاری سچائی کی گواہی دیں اصل بات کیا تھی کہ کفر کی انتہا ہے جب آدمی سر کشی کئی آخری حدوں کو چھتے یہی کہہ دیں چھے جی جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں مگر یہی ہے کہ جیسے کہ پہلوں پر عذاب ہے ان کو بھی عذاب اللہ کا پکڑ لیں یا یہ اپنے آنکھوں کے سامنے عذاب کو دیکھ رہے ہیں مواجہتاً و مقابلتاً اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم پیغمبر بیٹھتے ہیں کہ خوشخبرین ایمان والوں کو ڈرائیں کافروں ان کے ہاتھ میں عذاب نہیں ہوتا کہ وہ عذاب لے آئیں وما نرسل المرسلین الا مبشرین انذرین اے قبل العداب مبشرین من صدق ہم وآمنہم بہم عذاب سے پیدے پیدے جو ان پر ایمان لائیں تصدیق کریں ان کو جنت کی خوشخبری لیں ومنذرین من قذب ہم وخالف ہم وان کو ڈرائیں جو تقذیب کریں اب اللہ نے فرمایا اصل میں یہ بدبخت جو ہیں یہ باطل کے ساتھ زور لگاتے ہیں تاکہ حق کو کمزور کر دیں یہ کو نہیں کر سکتے جتنا زور لگائیں ان لوگوں نے میرے نشانیوں کو ان براہین کو دیکھنے کی پاوز نعوذ باللہ ایک چھٹھا اور مذاک بنا رکھا ہے حضبن نہیں سکروا منہم یہ اور تقذیب کرتے ہیں اور مسخری اڑاتے ہیں وہاں شد التقذیب انبیاء کی مسخری اڑانا یہ سخت زیادہ تقذیب ہے وَمَنْ هَذْتَ مِنْ مَنْ ذُكَّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ فَأَعْلَدْ عَنْهَا وَنَسْيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهِ اِنَّا جَعْلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ وَكِنَّةً نِنْ يَفْقَهُ وَفِي آزَانِهِمْ بَقْرًا وَإِنْ تَذُوْهُ مِنْ الْهُدَى فَنِيَهْتَذُوِذًا اَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُوَ الرَّحْمَةِ لَوْ يُعْخِذْهُمْ بِمَاكَ سَبُولَ عَجَّلَ لَهُمُ الْعَزَابِ بَدْ لَهُمْ مَوِدُ الْنَيْدُ مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْقُ الْقُرَاءَ أَحْلَقْنَاهُمْ لَمَّا زَدْمُ وَجِعَلْنَا لِمَحْلِكِينَ مَوْئِدًا اللہ نے فرمایا جو بھی اللہ کی مخلوق ہے جن کو جب درایا گیا اللہ کی نشانیوں سے تو ان نے ایسے کہ نعوذ باللہ بھلا ڈالا اور اعراض کیا اس طرف توجہ بھی نہیں کی وَالنَّسِعَ مَا قَدَّمَدْ يَدَا اور یہ بھی بھول گیا کہ میں نے کیا کیا عمار سیعہ کر کے بھیجے ہوئے ہیں اے من اللہ عمار سیعہ دوال افعال کبیہ اصل وجہ کیا ہے کہ انہا جعلنا علا قلوبہم اکنتا اصل میں ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیئے ہیں اب یہ حق بات سمجھ ہی نہیں سکتے اکنہ کنان سے کہتے ہیں یعنی پردہ ڈالنا اور ان کے کنوں میں بوجھ ڈالائے سن بھی نہیں سکتے ایسا من معنوی طور پر حق نہیں سن سکتے ویسے سب کو سنتے ہیں اب آپ جب ان کو ہدایت کی طرف بلائیں یہ ہرگز ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرتے وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُلُ الرَّحْمَةِ اَيْنَ رَبَّكَ يَا مُحَمَّدِ سَنْتِهُمْ غَفُورُ ذُلُ الرَّحْمَةٍ وَاسِيَةٍ تیرے رب مقرد والے ہیں رحمد والے والے ہیں ان کو فورد عذاب دیتے ہیں لیکن محنت دیتے ہیں لَوْيَوْيَا غَذُمْ بِمَاكَ سَبْهُ رَجِّلْهُمُ الْعَضَابِ اگر ان کے گناہوں ان کی زیادتیوں پر ان کو پکڑیں جلدی عذاب دیتے ہیں لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے گناہوں پر پکڑ لے تو زمین پر کوئی چلتا فرتا بھی نظر نہ آئے لیکن تیرہ رب جو ہے بخشنے والے بھی ہیں ان کے ظلم کے باوجود رحمت کرنے والے بھی ہیں لیکن تیرہ رب جب پکڑتے ہیں تو سب سے زیادہ سخت عذاب دینے والے ہیں بہت ساری آیات ہیں اس موضوع پر اللہ حلم فرماتے ہیں پردہ ڈالتے ہیں معافی دیتے ہیں اور کبھی کبھی کسی گناہ کو بھی ہدایت دے دیتے ہیں اور اگر کوئی کفر پہ اور اعراض پہ اڑا راہ تو آگے وہ دن آنے والا ہے جس میں بچے جو ہیں وہ بھی بوڑے ہو جائیں گے اور جب وہ وقت آئے گا پھر کوئی چیز اللہ کے عذاب کو ٹالنے والی نہیں وَتِلْقَ الْقُرَىٰ اَحْلَقْنَاهُمْ لَمَّا ذَرَمُوا یہ بستیوں کے عوال دیکھو قوم آد دیکھو سمود دیکھو قوم الود دیکھو ہم نے کیسے ان کو حلاق کیا الْأُمَمَ الصَّالِفَةُ وَالْقُرُونَ خَالِ أَحْلَقْنَاهُمْ بِسَبْ بِقُفْرِهِمْ وَإِنَّادِهِمْ ان کے کفر اور سرکشی کی بنابے ہم نے ان پر عذاب بھیج کے ہمیشہ کے لئے مٹا دیا وَجَعَلْنَا لِمَحْلِقِهِمَّ وَإِذًا ہم نے ان کے حلاق کے لئے ایک وقت معین کیا تھا اے جاننا ہوئی لہا مدت معلومت وعبت معین لا یزید ہو رہا ہے انبوس نہ آگے ہو نہ پیچھے ہو اے وقت داری کام تم اجیر مشرقوں نہ اہل رو اے مشرقین مکہ ڈرو اللہ سے ایسیبک امام صاحب ہوں ایسا نہ ہوگے تمہیں بھی وہ عذاب پہنچے جیسے پہنوں کو پہنچا ہے فقط قذب تم اشرا فرسول و اعظم نبی تم نے جو سب سے شان والا پیغمبر ہے اس کی تقریب کی ہے وَلَسْتُمْ بِعَذَا عَلَيْنَا مِنْهُمْ فَخَافُوا عَذَابِيُنِ ذُرْتُمْ اللَّهِ کے عذاب سے ڈرو اللہ علم